السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو روزیں کی حالت میں سر میں تیل لگانا آنکھ میں سرما لگانا یا سر میں درد ہو تو وچ سے لگانا یا چہرے کے پھٹن کی کریم یا میک اپ استعمال کرنا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں بہت سارے لوگ اس طریقے کے مسائل کو لے کر تشویش کے شکار رہتے ہیں اس لئے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ان چند چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یاد رکھیں خوب سمجھ لیں اور جو نہیں جانتے ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیں کہ سر میں تیل لگانے سے چاہے کوئی بھی تیل ہو خوشبو والا ہو بینہ خوشبو کا ہو اس کے سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نہ مکرو ہوتا ہے روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آنکھ میں سرمہ لگانے سے چاہے لگنے والا ہو چاہے سادہ ہو آنکھ میں سرمہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہت سارے لوگ اولاں تو مردوں کو رات میں لگانا چاہیے سرمہ سنت یہ ہے کہ مرد حضرات رات میں سرمہ لگائے کریں دن میں نہ لگائے کریں لیکن اگر کوئی لگا لے تو پھر اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی طریقے پر سر میں کوئی بام یا وکس کوئی لگا لے یا بدن میں کہیں لگا لے نزلے کی وجہ سے درد کی وجہ سے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ باقی اور سلامت رہتا ہے اسی طرح اپنی فیس پر کرم لگا لیں یا لیڈیز میک اپ بغیرہ کی جو کٹ ہوتی وہ استعمال کر لیں روزے کی حالت میں تو کرم لگانے یا میک اپ کٹ کے استعمال کرنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ باقی رہتا ہے لوگوں میں اس طریقے کی باتیں غلط مشہور ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس لئے صحیح بات کو خود بھی سمجھیں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ